موسیقی ناظرین محترم برادران اسلام معزز خواتین اسلام عزیزان گرامی قدر میرے بیٹو اور بیٹیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام ہمارا اساسہ ہے ہماری پہچان ہے اور اسلام ہی دنیا میں ہماری عزت کا باعث ہے اور اسلام ہی آخرت میں ہماری کامیابی کی زمانت ہے اسلام سچا دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا اور جس کی خاطر صحابہ و صحابیات نے بے پناہ قربانیاں دیں اور جو ایک حقیقت بن کر دنیا کے اندر الحمدللہ موجود ہے اور موجود رہے گا دشمن لاکھ کوشش کر لیں اس کو مٹانے کی یہ اللہ رب العالمین کی اپنی حفاظت میں اسے کوئی مٹا نہیں سکتا امت مسلمہ اپنی بدنصیبی سے جب اسلام سے ذرا ہٹ جاتی ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتی ہے جب اسلام کی طرف واپس پلٹتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پھر اس کے شاملے حال ہو جاتی ہیں آج یہ بدنصیبی ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہٹ گئے ہیں کیوں؟ اللہ کی رحمت تو کبھی دور نہیں ہوتی اگر میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں کہ میں کھامل سکتا ہوں تو انہوں نے بتاؤ کہ میں ان کے بہت قریب ہوں اللہ کبھی بندے سے دور نہیں جاتا ہم تو اپنے بندے کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں بندہ بدنصیبی سے دور بھاگ جاتا ہے اور بھاگا ہوا بندہ جب واپس اللہ کیاں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ حدیث میں اس کی بڑی تفصیلات ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو موت سامنے آ جائے اس سہرا کے اندر اس کا اونٹ بھاگ گیا ہو اور وہ بالکل نزہ کے عالم میں ہو اور سوچ رہا ہوں کہ میں یہی مر جاؤں گا اور اچانک اس کا اونٹ اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر بیٹھ جائے جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے ایک اللہ کے بھاگے ہوئے بندے کے واپس آنے پر اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ تو بے نیاز ہے محتاج نہیں ہے بندہ تو قدم قدم پر محتاج ہے لیکن اس کی دین اس کی عطا اور ہمارا اس کے ساتھ رویہ اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے اس کا حکم آ جائے بندے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس حکم کے اوپر سرے تسلیم خم کرے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے اپنی خواہشات کو تبدیل کرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و جمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلحہ امت اور اس امت کے جتنے بھی مختلف ادوار میں مخسنین ہیں ان کی زندگیوں کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو جب اللہ کے ہاتھ بیش دیا تو پھر آپ نے اس اہد میں کوئی کسی قسم کا نقص نہیں پیدا ہونے دیا عفاہ اہد کا حق ادا کیا صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ ہم کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں صحابہ کرام کی زندگیاں سچی بات یہ ہے کہ ہمیں روشنی دکھاتی ہے اور عملی نمونہ پیش کرتی ہیں ہمارے سامنے کہ کیسے ایک شخص جو ہے اسی گوشت پوسٹ کا بنا ہوا یہی اس کے ساتھ سارے علائق موجود ہیں اس کے اہل و عیال ہیں اس کے بالبچے ہیں اس کی مشکلات ہیں اس کی ضروریات ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر حاضی ہے سب کچھ قربان کرنا پڑے تو کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر محروم نہیں رکھتا اپنے مندوں کو قرآن پاک کی آیات میں جو آپ کے سامنے پڑی ہیں سورہ آل عمران کی آیات ہیں بہت معروف آیات ہیں اور یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کب ہوئی تھیں خدا آپ نے بیان فرمایا کہ جب اہد کے میدان سے زخمی حالت میں ستر صحابہ کو دفن کرنے کے بعد آپ مدینہ کی طرف واپس چلے ہیں تو اہد اور مدینہ کے درمیان یہ آیات جبریل لے کر آئے تھے اس میں یہ آیات ہیں وَلَا تَخْصَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ اور گمان بھی مت کرو کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں وہ مر گئے ہیں یہ مردہ ہیں سورہ بقرہ میں فرمایا تھا وَلَا تَقُولُوا لَمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ ان کے بارے میں اپنی زبان سے مت کہو کہ وہ مر گئے وہ مردہ ہیں اور یہاں کہا کہ اپنے دل میں بھی یہ گمان نہ لاؤ کہ وہ مر گئے وہ زندہ ہیں اللہ کیاں ان کو رزق دیا جاتا ہے اور یہی نہیں وہ خوش ہیں جو کچھ اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے اور پھر یہی نہیں وہ اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بھی خوش خبریاں سنا رہے ہیں کہ تم آوگے تو ہم تمہارا استقبال کریں گے تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی اللہ کے ہاں وہ خوش ہیں اللہ کی نعم تم پر اور اللہ مومنین کے عجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے اس آیت کی شان نزول تو یہ ہے اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا طرز عمل ہمارے سامنے پیش کیا اور جس کو محدثین نے اور مورخین نے حدیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں نکل کر دیا وہ یہ ہے کہ جب آپ احد کے میدان سے واپس پلٹے تو ہر شہید کے گھر میں گئے مدینہ کے اندر جتنے بھی شہدہ تھے پہلے اپنے گھر کے باہر جب آپ پہنچے تو سجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سخت پریشان تھی کیوں نہ ہوتی بیٹی کو یہ اطلاع مل گئی تھی کہ باپ زخمی ہو گئے ہیں آپ نے اپنی تلوار جو خون علوت تھی وہ اپنی بیٹی کو دی فرمایا کہ فاطمہ اس تلوار کو دھوڑا لو انہیں کہا بابا جان آپ اندر آئیں یعنی آپ آرام کریں آپ کے دیکھ بال ہم کریں اتیمارداری کریں آپ نے فرمایا فاطمہ میں پہلے شہدہ کی گھروں سے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہدہ کی گھروں میں تشریف لے گئے ایک گھر کا حال اور ایک گھر کا واقعہ میں ارز کیے دیتا ہوں آج آپ کی خدمت میں یہ حضرت جابر بن عبداللہ کا گھر ہے آن حضور کے مشہور صحابی نوجوان صحابی جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بھر رہے حج کے سفر میں ان کی اونٹنی آپ کی اونٹنی کے بالکل ساتھ رہی فتح مکہ کی مہم میں ان کی سواری آن حضور کی سواری کے بالکل ساتھ رہی انہوں نے ہر قدم پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کی باتیں سنی اور ان کو محفوظ کر دیا یہ جابر سکھ بلکل نو عمر ہیں نو خیز ہیں اور اپنے گھر کے اندر جب انہوں نے استقبال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آن حضور نے فرمایا جابر تم کچھ پریشان ہو عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانیاں تو ہیں والی صاحب جب جہاد پر جانے لگے تو میں نے بہت اسرار کیا کہ میں جاتا ہوں آپ گھر پر رہے ہیں لیکن وہ نہیں مانے ان کے والد حضرت عبداللہ بن ملحان بن حرام یہ آن حضور کے ان صحابہ میں سے تھے جو ابتدائی زمانے میں مکہ میں آ کر مسلمان ہوئے تھے تو میں نے بہت اسرار کیا لیکن والد صاحب نہیں مانے جب جا رہے تھے تو یہاں کھڑے ہو کر انہیں مجھے ایک وسیعت فرمائی کہا کہ جابر میرا کرز ادا کر دینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد صاحب کے ذمہ کرز ہے ساتھ ہی یہ کہا کہ اپنی والدہ کی اطاعت کرتے رہنا اور اپنی بہنوں کے ساتھ شفقت اور محبت کرویا رکھنا ان کی بہنوں کے بارے میں تعداد بیان کی گئے سات بھی اور نو بھی بارال وہ بڑی تعداد میں تھی حضرت عبداللہ کی بیٹیاں جو حضرت جابر کی بہنیں تھی یا رسول اللہ والدہ بیوہ ہو گئیں ہم بہن بھائی یتیم ہو گئے والد صاحب کے ذمہ کرز بھی ہے آپ نے فرمایا اے جابر میں تجھے ایک خوش خبری نہ سنا دوں عرض کیا ہاں یا رسول اللہ سنائیے فرمایا کہ جب میں احد سے مدینہ کی طرف چلا تو جبریل میرے پاس اللہ کی طرف سے پیغام اور وحی لے کر آئے اور یہ آیات پڑھ کر سنائیں فرمایا کہ جبریل نے مجھے یہ بھی بتایا کہ شہید جب اللہ کیاں جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے پوچھتا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو شہید ایک ہی بات کہتا ہے اللہ یہاں ہر چیز موجود ہے کیا مانگو کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہاں البتہ تیرے راستے میں شہادت کے وقت میں جو آخری بار لذت آئی تھی وہ لذت یہاں نہیں ہے تو مجھے دنیا میں بھیج دو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ نہیں یہ میری سنت نہیں ہے یہاں آنے والوں کو دوبارہ واپس نہیں بھیجا جاتا فرمایا کہ جبریل نے مجھے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی شہید کے ساتھ مقالمہ کرتا ہے ممورہِ حجاب پردے کے پیچھے سے تمہارے باپ شہادت کے بعد جب اللہ کے دربار میں پہنچے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتو یہ شہید جب آ جائے گا تو میں اس سے بات کروں گا اکلمہ کفاہا پردوں کے بغیر پردے ہٹا دینا تو آپ کے والد جب پہنچے تو پردے ہٹا دیئے گئے اور اللہ تبارک و تعالی سے انہوں نے بھی یہی سوال کیا دنیا میں جانے کے لئے اللہ نے وہی جواب دیا جو ہر شہید کو دیتا ہے تمہارے والد نے پھر اگلا سوال کیا کہ یا اللہ یہاں مجھے تو ہر چیز حاصل ہے سکھ اور چین آرام اور سکون ہر چیز ہے ہاں پیچھے رہ جانے والے جو ہیں وہ پریشان ہیں یا اللہ ان کے دن کو تسلی دے دے تو جبریل نے مجھے کہا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے اور اپنے شہید بندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور جانسار صحابی حضرت عبداللہ سے کہا کہ ہر شہید قیامت کے دن ستر افراد کو بغیر حساب جنت میں لے جائے گا اور یہ صرف شہید کا مقام ہے کسی اور کا نہیں ہے حضرت جابر کو بڑی تسلی ہو گئی ساری پریشانیاں دور ہو گئیں دل باغ باغ ہو گیا حضرت نے فرمایا جابر جہاں تک تمہارے کرز کا تعلق ہے اس کی فکر نہ کرو تمہارا خجوروں کا باغ جب پک جائے تو خجور کا پھل اتار لینا اور اس کو ہر طرح کی جو خجوریں ہیں آلہ قسم کی درمیانی قسم کی اور نرم قسم کی ان کو دھیریوں میں لگا دینا اور ان کو اسی طرح سے چھوڑ کر میرے پاس آ جانا حضرت جابر کو یہ بات یاد تھی یا خجور کا ان کا باغ کچھ عرصے کے بعد پک گیا خجوریں اتاریں ان کی ڈھیرییں لگا دیں اور آن حضور کی بھی خدمت میں حاضر ہو رہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بندہ جب اللہ کا ہو جائے اللہ کتنا مہربان ہے اور بندہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری پہ چل پڑے تو نبی رحمت للعالمین کس قدر اس کی دل جوئی کرتے ہیں اور دنیا میں بھی دل جوئی اور روز قیامت بھی ایسے بندوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہوزے کوثر پہ منتظر ہوں گے اور کیا خوش نصیبی ہے یہ جس کی قدر و قیمت سے آج ہم غافل ہوگے بے خبر ہوگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جابر آئے کیا شان ہے جابر کا ہاتھ آن حضور کے ہاتھ میں ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آن حضور جابر کے باغ کی طرف جا رہے ہیں آپ باغ کے قریب پہنچ کر حضرت جابر کو کہتے ہیں کہ جابر جاؤ جتنے تمہارے والد سے کرز لینے والے کرز خواہ ہیں ان سب کو بلا کے لے آؤ حضرت جابر آن حضور کا فرمان سن کر چلے گئے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ خجوریں تھوڑی ہیں کرزہ بہت زیادہ ہے لیکن اللہ کے نبی کا حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھ گئے اور اللہ سے دعائیں مانگیں خیر کی دعائیں برکت کی دعائیں جب کرز خواہ آگئے ہر ایک سے پوچھا گیا اس نے اپنا کرز کے بارے میں بتایا اس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خجوریں ناب کر تول کر دیں اور کہا لے جاؤ کرزہ ادا ہو گیا سب کرز خواہوں کو ادا کر دیا خجوریں پھر بھی کافی ساری بچ گئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر اللہ تعالی نے تمہارے والد کا کرز بھی اتار دیا اور تمہارے اور تمہارے اہل خانہ کیلئے اللہ تعالی نے یہ رزق بھی بچا دیا یہ خجوریں اب اٹھواؤ اور انہوں کا اپنے گھر لے جاؤ یہ دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کا مقام آپس کے تعلقات اللہ کی رحمتیں اور اللہ رب العالمین کی نظر کرم کیا چاہیے مجھے اور آپ کو اگر اللہ کی نظر کرم ہو جائے وہ کتنی قیمتی چیز ہے کیا چاہیے مجھے اور آپ کو ہر قلمہ گو کو مشرق و مغرب میں رہنے والوں کو سب کو اگر روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جامع کوثر مل جائے روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایے گی میرا امتی ہے کیا خوش نصیبی ہے ہم امتی بن کر دکھائیں اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اگر کوئی کتاہی اور کمی ہے تو میری طرف سے ہے میں اپنا جائزہ لوں میں اپنا محاسبہ کروں میں دیکھوں میری زندگی کے اندر کیا کیا خامیاں ہیں میں کہاں کہاں پھسل جاتا ہوں میں کہاں کہاں اپنے اللہ کی دیوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کا صحیح معنی میں شکر ادا کرنے سے کاثر ہو جاتا ہوں میں کہاں دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتا ہوں میں کہاں ان معمولی معمولی خاشات کو اپنے دل کے اوپر بٹھا لیتا ہوں یہ ساری چیزیں اگر ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں تنہائی میں جائزہ لیتے رہیں اپنا محاسبہ کرتے رہیں دوسروں کا محاسبہ تو ہر ایک کرتا ہے اکل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ خود کرے حاسبو انفسکم قبل انتو حاسبو ایک دن محاسبہ کا ہوگا جب محاسبہ کیلئے بلایا جائے گا پکارا جائے گا کٹیرے میں کھڑا کیا جائے گا فرمایا اس سے پہلے پہلے اپنا محاسبہ کر میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں اپنا محاسبہ کرنے کے قابل ہو سکوں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام اہل ایمان اپنا اپنا محاسبہ کریں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دنیا کی ہر بلائی عطا فرمائے اپنے دین کے اوپر ثابت قدمی اور اتمنان اطا فرمائے اللہ روزہ کیامت بھی ہمارے قدموں میں استبات فرمائے اور اپنی رحمت کا سایہ اطا فرمائے اللہ دنیا اور آخر دونوں میں ہم تجھ سے خیر مانگتے ہیں اللہمہ ثبتنا بالقول الثابت فی الخیات الدنیا وفی الاخرہ وانتارخم الراحمین یا رب العالمین وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی